بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں ناظرین پہلی درخواست تو میری یہ ہوگی کہ وہ اہباب جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میربانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تاکہ آسانی سے پہنچ دی رہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک آرمی کی قیادت کی جانب سے بڑا سخت میسج کنوے کیا گیا عمران خان صاحب کو وہ میسج کیا تھا اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی انٹری ہو گئی ہے خصوصاً یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نو مئی کے حوالے سے لوگ گرفتار تھے ان میں ایک جو گرفتار خواتین ان میں سے صدیجہ شاہ بھی ہیں ان کے حوالے سے امریکہ کی انٹری ہوئی ہے وہ انٹری کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری صاحب نے بھی کچھ لطائف سنائے ہیں ان لطائف پر بھی آپ سے بات کریں گے میں نے اپنے کل کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو فانسنے کے لیے ایک اور سازش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور بلکہ وہ تیار ہو چکی ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان کے گروپ کے حوالے سے بہت ساری ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں پہلے تو بات یہ کرتے ہیں کہ جو ایک آرمی قیادت کی جانب سے آج ایک جی ایچ پیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی اور اس کانفرنس تھی اس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں لیکن وہ ساری باتوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے جو اس میں اہم چیز تھی ایک تو شہدہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہزاری جہتی کے حوالے سے لیکن جو اس میں اہم چیز تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام ترکوشیں بے سود ہیں اب وقت آگیا ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے کانفرنس کے شرکاہ کا یہ اہزم ہے اب اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کوئٹا میں میں نے کل کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا ایک عبدالرزاکشار صاحب وکیل تھے سینئر ایڈوٹیٹ ان کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے تو ان کی فی آر ہے وہ درج ہو گئی ہے کل اور وہ فی آر درج ہوئی ہے عمران خان صاحب کے شناف کہ کچھ لوگوں نے ان کی امام پر وہ فی آر کا پڑھنا ضروری نہیں ہے تو کہ کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کی ماں پر نامعلوم لوگوں نے یہ قتل کیا ان کے بیٹے کا یہ بھی حال ہے تو اس میں تین سو دو بھی ہے جو ظاہر ہے تین سو دو لگنا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سو نو تازیرات پاکستان اور پر سیکشن سکس اور سیون جو ہے دہشت جردی والا جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے وہ بھی لکھائے گئے ہیں جو اس میں دفعات ہیں اب اس پر عمران خان صاحب یقیناً جو بھی ان کا موقف ہوگا وہ بھی تک سامنے نہیں آیا لیکن باہرات عمران خان صاحب کے خلاف گھیرہ جو ہے وہ یقیناً تنگ کیا جا رہا ہے مزید بھی اور لگتا ہی ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ مشکل ہوگے اب یہ کپتان کا بھی امتحان ہوگا کہ بیسے جو کپتان کو جاننے والے لوگ ہیں جنہوں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے یا وہ لوگ جنہوں کے زیادہ قرید ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کپتان جو ہے وہ مشکل میں زیادہ اچھا پر فارم کرتے ہیں اور توقع بھی یہی ہے کہ کپتان مشکل میں زیادہ اچھا پر فارم کریں گے اس وقت ریاست کے تمام ادارے آج سے تین دن پہلے آئی جی پنجاب کی ایک پریس کانفرنس آئی تھی اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی پاکستان کے تمام تر ادارے اور حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں ایک پیج پر ہے نو مہی والا جو واقعہ اس کو کسی صورت اس کے ذمہ داران جئے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اس حوالے سے ہمارے پاس بڑی سالیڈ قسم کی ایویڈنس بھی موجود ہے اور یاسمین راشد صاحبہ کی حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے جو انہوں نے ڈسچارج گی کا فیصلہ کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کو اگر لنک کر کے دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کریک ڈاؤن اور وہ فورس ڈائی وورس کی ایک ترم استعمال کی اس عمران خان صاحب نے یہ ساری لوگوں کا جانہ دیکھا جائے تو لگتا یہ ہی ہے کہ شاید ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ساٹ کارنر نہیں رکھ دی اللہ جانے اس کی وجہ کیا ہے لیکن اس وقت اگر عمران خان صاحب کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کو دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے بڑی سخت گفتگو کی ہے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا صاحب کے حوالے سے لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ آرمی کی قیادت کی جانب سے نظر انداز بھی کی گئی اور نہ صرف نظر انداز کی گئی بلکہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اقتدار بھی دے دیا گیا تو یہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی کوشش اپنی جگہ پر لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین دہا نماز میں وہ صرف انداز خان ہے ان کا نام لینے پر بھی ببندی لگا دی گئی ہے اور اب تو ٹی وی پر چلتا ہے کہ جی بشا بی بی کے شوہر اور قاسم کے والد تو یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حکومت جو ہیں ان کی کتنی قدر ہے یہ ان پر کتنا عمل کیا جاتا ہے اور وہ جو فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں آئین ہر شہری کو دیتا ہے کچھ ہزارے جو ہے وہ ان کو کتنا مانتے ہیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آج اب ایک انٹری ہو گئی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں تو اس میں خدیجہ شاہ بھی گرفتار ہیں تو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ جو ہے انہوں نے میڈیا ریفنگ میں یہ کہا ہے کہ جی خدیجہ شاہ جو ہے وہ دوری شوریت رکھتی ہیں اور اور ان کے کیش پر نظر رکھی ہوئی ہے ہم نے اور پاکستانی حکام سے ہم نے کانسل رسائی بھی مانگی ہے اس سلسلے میں پاکستان سے براہ راست بات چیت جاری رکھیں گے ہم ہمیشہ غیر ملکی حکومتوں سے زیر حراست امریکی شہریوں تک رسائی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ توقع ہے کہ پاکستانی حکام چپاف اور منصفانہ ٹرائل کو یقینی بنائیں گے اور انہوں نے کہا جی پاکستان کی عوام ہی ہے جو ملک میں سیاست سے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں اور طویل عرصے سے جاری جو تعاون ہے وہ ہمارے لئے اہم ہے خوشحال اور جمہوری پاکستان جو ہے وہ مدیکہ کے مفاد میں ہے اب کیونکہ خدیجہ شاہ دوری شوریت رکھتی ہیں اور اس حوالے سے ان کو تو شاید وہ بنیادی انسانی حقوق مل جائیں جو پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے لیکن باقی لوگ جو ہیں جن کی جن کے پاس دوری شوریت نہیں ہے امریکہ کا یا کسی یورپی ملک کا جن کے پاس کوئی سیٹیزنشپ نہیں ہے اب یہ تحولتیں جو ہے وہ بہرحال ان کے لیے نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک بڑا اہم کیس دیرے سماد تھا پنجاب میں اور کیونکہ الیکشن کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی آ گیا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے آج بڑے اس میں سخت ریمارکس بھی دیئے ہیں اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ اب ریمارکس سے زیادہ جو ہے وہ بہرحال اس پر کام ہونا چاہیے آج انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف کی فراہمی میں رکاوت ڈالنے کے مترادف ہے اور پھر الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آج اس پر سماد کی تو اٹارنی جنرل صاحب سے مقالمہ بھی ہوا ان کا چیف کا تو انہوں نے کہا کہ جی نیا قانون منہ اس پر آپ کو نوٹس کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے ریمارکس یہ بھی کیے کہ ہم ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون کے خلاف کیس اور پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس دونوں کو یہ کٹھا سنیں گے الیکشن کمیشن نے مکمل انصاف کی فراہمی کے بارے میں بہت اچھے درائل دیئے یہ بلکل نیا کیس نہیں ہے یہ ایک قومی معاملہ ہے کیا آئینی ہدایات کو پسے پشت ڈالا جا سکتا ہے اور پھر جو اس میں درخواست گزار کے وکیل تھیلی زفر صاحب انہوں نے دالت میں آرگومنٹس دی جب کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ ریوی آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے اور یہ جس کی شک پانچ یہ کہتی ہے کہ وان ایٹی فور کی شک خری کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہوگا اور پھر انہوں نے یہ استعداء کی کہ جی شک پانچ کا اطلاق پنجاب کے انتخابات پر نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے کہ عدالت اس قانون کو قلدم قرار دے گی اگر قانون پر قرار رہے گا تو پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کو پرانے قانون کے تحت سنا جائے اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ تھا اس وقت کو واپس نہیں لیا جا سکتا اس کے نتائج کیا ہوں گے نو مئی کی واقعات کے بعد الیکشن کمیشن کے وقیل یقین سے جواب نہیں دے سکے تھے کہ آٹھ سوبر کولیکشن ہوں گے یا نہیں ماضی میں توسیر دی جاتی رہی ہے اس کی مثالیں موجود ہیں ہم نے اس کو بھی دیکھا پھر علی زفر صاحب نے فرمایا کہ پندرہ مہی کوئی مجھے لگا کہ آئین مر گیا مجھے لگا کہ آئین قتل ہو گیا دو صوبوں کے عوام اسمبلیوں میں عوامی نمائندگی سے محروم ہے آئین کا اطلاق لازمی ہے مجھے نہیں لگتا کوئی جج ہی کہہ سکے کہ نوے دنوں کے بعد انتخابات کرائے جائیں سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے سیول جج کا بھی احترام ہونا چاہیے مجھے سپریم کورٹ کے ججز پر کوئی احترام نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ قانون سازی پانچ منٹ میں کی گئی ہے اپیل کہا کہ اچھی چیز ہے اپیل کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ملنا چاہیے ایک قانون سازی کر کے آئین کو تبدیل کر لیا گیا اب میں نے پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں ایک آیا کہ یہ جو کچھ کیا گیا حکومت کی جانب سے اس کے لیے کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائر تھی لیکن کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ کی بجائے قانون برادیا گیا اور اپنی مرضی کے اور اپنے مطلب کے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کے کیسز میں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے قوانین جو ہے وہ برائے گئے ہیں ستروی صدی سے اپیل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے انیس سو اسی میں پل کولٹ بیٹھ اور طے کیا کہ نظر ثانی کے یہ کیا رات ہیں نظر ثانی کے لفظ کو تبدیل کر کے آئین کو تبدیل کیا گیا پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی نماز دے کہ ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ آرٹیکل ون ایٹی فور کی شک تھری کے فیصلے تک محدود انداز میں اپیل کا حق دیا گیا ایک اچھی چیز اور ہے حکومت اور حکومتی اداروں نے فیصلہ کیا کہ عدالت کے ذریعے بات کرنی ہے یہ بہت اچھی بات ہے حقیقت پسندی کو یہاں کرتی ہے پہلے تو سپریم کورٹ کے دروازے پر احتجاج کیا جاتا رہا اور اب جو ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو پھر عدالتی جو انصاف کی فرامی اس میں مقاوط ڈالنے کے متراتف ہے اور پھر انہیں اٹار نہیں جلنا اس عدالت سے کہا کہ جی علی زفر درخواست دیں انہیں نوٹس جاری ہو پھر انہیں سونا جائے سپریم کورٹ درخواست دائر کرنے سے قبل نہ تھوں جس پر چیف جسٹس آپ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے پھر عدالت میں اٹار نہیں جنرل سمیت دیگر فریق این تھے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا منگل تک اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی بھیانتا جورسڈکشن جا کر میں سمجھتا ہوں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے اور وہ مدد جو ہے اس میں کہا ہے کہ یہ آپ اضافہ کر لیں پہلی تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آئین میں دی گئی کسی مدد کو آگے یا پیچھے کر سکے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اعتداز احسن صاحب لطیف خوصہ صاحب اور دیگر پاکستان میں بہت سارے اپ رائٹ وکلہ ہیں ان کا موقفی زوالے سے بڑا واضح ہے کہ آئین کے مطابق لیا ہے وہ بہرحال نوے دن کے اندر انتخابات کا ہونا لازم ہے اب یہاں ایک تو وہ نوے دن والی جو آئینی شرط تھی اس کو نظر انداز کیا گیا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے آئین کو اٹھا کے پھینک دیا گیا پھر دوسری بدماشی یہ کی اس وارداتی ٹولے نے کہ سپریم کورٹ کا غلط یا صحیح ایک فیصلہ چودہ مہی کے انتخابات کے حوالے سے آیا ہوا تھا اس پر بھی عمل درامت نہیں کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ٹولہ پاکستان میں برسر ایک دار ہے ان کو نہ آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے اور نہ ہی ان کے نزدیک الیکشن جو ہے وہ کو کروانے ضروری ہیں یہ نواز شریف صاحب پہلے کہتے تھے کہ ہم الیکشن کو ایک دن آگے نہیں جانے دیں گے اور اب پنجاب اور خیبر پتون خواہ دو صوبوں کے عوام جو ہیں وہ اپنے منتخب نمائندوں سے محروم ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی افسوسناک ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آصف زرداری صاحب نے بھی بڑے لطائف سنائے ہیں کل انہیں بات کی ہے پہلی تو بات انہیں نے کہے کہ جب میں چاہوں گا الیکشن ہوگا اب یہ اتنا تکبر ہے اللہ نہ کرے کہ یہ تکبر ان کو کسی مصیبت میں مفتلا کرے میں دعا گئوں ہوں لیکن یہ بات کرنا کہ جب میں چاہوں گا بھی آپ کونے یہ کہنے والے آپ نہیں چاہیں گے آصف زرداری صاحب پاکستان کا آئین یہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب ہونے آپ کی کیا حیثیت ہے آپ ایک پارلیمانی پارٹی ہے آپ اس کے شریک چیرمین بھی ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں پاکستان پر پارٹی کے لیکن بہرحال آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ آئین میں کو تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو دیو پروسس ہے وہ آپ کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں رہا تو میں نے معیشت تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر لوں گا اور میں جو ذر مبادلہ کے ذخائر ہے اس کو سو ارب ڈالر تک لے جاؤں گا اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آصف زرداری صاحب معیشت ایسے ہی سکھائیں گے پاکستان کے لوگوں کو جیسے جانو جرمن جو ہے وہ اگریزی سکھاتا تھا تو آصف زرداری صاحب کی یقین ہم یہ خواہش ہوگی کہ جو بلاول زرداری ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم بنے لیکن بلاول زرداری جو ہے وہ شاید ابھی ان کو بہت دیر ہے مستقبل میں کچھ لوگوں نے یہ خیرت ہے تقیہ ہوئے کہ ان کو بطور وزیراعظم ہم نے لے کے آنا ہے اور اس کے لئے کام بھی جاری ہے جب ابھی پنجاب میں لوگوں کو توڑا بھی جارہا ہے لیکن ابھی لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے یہ کامیاب ہوگی اس سے ساتھ ساتھ جہنگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے میں ہیں بہت سارے لوگ ان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں آج بھی ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ جو میں دیکھتا ہوں اس پہ تو ان کی اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھی لیکن فیس بک پہ ان کا ایک پیج ہے اس میں آج ان سے رفاقت گلانی صاحب لیا سے ایم پی اے انتخب ہوئے تھے پھر ان کو ٹکٹ ملی لیکن وہ نامعلوم کو پیارے ہوگے پریس کانفرنس کرنے کے بعد کہ جی میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نو بہی کے واقعات کی مضرمت کرتا ہوں آج انہوں نے بھی ملاقات کی ہے صاحب وال سے ارشاد کاتھیا صاحب ہیں چشتیاں سے ممتاز میروی صاحب ہیں ننکانہ صاحب سے میاں عثمان اشرف میاں والی سے میجر ریٹائرڈ خورم روکڑی ہیں پاک پتن سے بھی صاحب کے امپیر دیوان عظمت سعید محمد صاحب چشتی عبدالعلم خان اور عصاق ساکوانی عون چودری یہ بھی ملاقات بھی موجود تھے ملک نومان لنگڑیال فردوس آشکوان عجمل چیمہ اور اس کے ساتھ ساتھ مراد راہ صاحب جو ہیں مونو نے بھی جہانگیر خان ترین میں گروپ میں شمولیت کے اعلان کر دیا اب اس میں کوئی دوسری ظاہر نہیں ہے کہ کوئی کھچڑی بھارن پکائی جا رہی ہے لیکن مجھے بھی لگتا ہے جیسے باقی فلمیں ماضی میں فلوپ نہیں ہے تو فلم یہ بھی فلوپ ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے مقابلے میں جہانگیر ترین صاحب ماضیت کے ساتھ کچھ لوگوں کے نظرین وہ بڑے اچھے ہوں گے میں بھی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن وہ اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں وہ ایک گروپ بھی بنا لیا اور پھر وہ گروپ جو ہے ان کا وہ نتائج بھی وہی حاصل کر لے جو عمران خان صاحب کی پارٹی ان لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ حاصل ہوں گے تو پنجاب میں یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یقینا کچھ حلقوں کے نزدیک ضروری ہے کہ پنجاب کیونکہ ایک بڑا صوبہ عبادی کے لحاظ سے تو پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بہرحال فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فاق میں بھی کون ہوگا سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ پنجاب میں دو بھی ریزارٹ ہو تو اس وقت اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ ابھی تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اللہ نہ کرے پاکستان تحریک انصاف جو ہے جیسے لوگ ایک توقع کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو شاید دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہوگی آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار ہوگا پہلے بھی فوجی عدالتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کیسز چلیں گے قانونی اور آئینی طور پر یہ کیسز جو ہے وہ آرمی کورٹس میں نہیں چلائے جا سکتے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ لاہور میں ایک خاتون وکیل ہیں ماریا بلوچ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے بڑی ایکٹیو ہیں تو ان کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا نو مئی کے حوالے سے اب ایک ایسی خاتون جو سوشل بیڈیا پر ایکٹیو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی عہددار ہیں ان کو بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی جواز کے آج ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو پنجاب میں مقلعہ تنظیمی اس حوالے سے اپنا کیا لاحمل وہ کرتی ہیں اس پر تو ظاہر ہے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن بہرحال ان کی گرفتاری جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے اور اس قسم کی گرفتاری ان سے بہرحال اتناب کرنا چاہیے برنہ یہ آگ جو ہے جس کا دائرہ کار بھی پھیل نہ جائے یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر بغیرہ تنظیموں کا بھی بیسے انتظام کرنا پڑے جیسے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کیا ناظرین آج ایک اور بڑی قبر تھی وہی ہے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کی ملاقات تھی لیکن وہ ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کی اور وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر چلے گا ناظرین آپ سے اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کے درمان کیا گفتگو ہی ہے تب تک اپنا اور اپنی اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی